اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیرے اور خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا تو دوستو آپ قدمت میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جو آج کی ویڈیو ہوگی وہ ہی پہ ہوگی ہی پہ ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہے ہمارا دوسرا جو چینل ہے بزنس ڈاکس پی کے اس کے اوپر ہی اوپر ہم نے بہت ساری ڈسکس کیا ہے ہی بنانے سے پہلے بھی سردیوں میں بھی ہم نے کافی اس کے اوپر جو نا ہے کہ گفتکو کی ہے کہ ہی بکریوں کے لیے بہت ضروری ہے ہی گورٹ فارمنگ کے لیے بہت ضروری ہے ہی شیف فارمنگ کے لیے بہت ضروری ہے دوستو اس طرح کی معلومات ہی ہم ویڈیو آپ خدمت میں ایک اور اور لے کے حاضر ہوئے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہوگی اس پہ ہوگی کہ ہی کو کس طرح شیف کیا جاتا ہے کافی لوگوں نے یہ تواشنگ کیا ہے کہ ہم نے آپ نے یہ بھی بتا دیا ہی کس طرح کی فصل ہو کسٹیج پہ فصل ہو تو بنائی جا سکتی ہے آپ نے ہی کی فصل کاٹنا کس طرح وہ بھی بتا دیا ہے فصل کو کترا کیا فصل کو کترا کر کے چھت پہ ڈالا اس کی پھولا پھلائی بھی جب ایک دو دن بار کرتے ہیں سب کچھ آپ نے دکھا دیا تو یہ بھائی آپ نے یہ نہیں دکھایا کہ ہی کو سیف کی کس طرح کیا جاتا ہے تو اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آج تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ یہ بہت معلوماتی ویڈیو ہے کیونکہ ہر بندہ ہی بنا سکتا ہے سارا کچھ کر سکتا ہے ہم نے آپ کو ہر طریقے سے بتا دیا کہ ہی کس طرح بنا جاتے ہیں پر ہم نے ہی سیف کرنے کا طریقہ بھی تک نہیں بتایا تو یہ ویڈیو ہوگی ہے ہی کس طرح سیف کی جاتی ہے اس کے اوپر ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جس طرح ہم نے کافی ویڈیوز بنائی آپ کو بتایا بھی ہی کس طرح سیف کی جاتی ہے چھوٹے پی ماننے کے لئے اگر سیف ہی سیف کرنی ہو تو کس طرح کی جاتی ہے یہ چھوٹے پی ماننے کے لئے جن کے پاس چارہ کم ہے وہ چارہ کٹ کے جو رہے وہ سکا کے اس کی ہی بنا کے اس طرح بیگز بھی اپنے بھڑ سکتے ہیں جس طرح ہمارا فارم ہے جس کے پاس بیس پچیس جانور ہوں اس کے لئے اس کو چاہیے کہ اس طرح بیگز لیں آپ نے یہ بیگز پہلے بھی دوستو دیکھیں دیکھیں ہوں گے جس میں توری وغیرہ سیف لوگ کرتے ہیں توری وغیرہ باہر سکھتوں سے لے کے آتے ہیں اپنے فارم پہ اپنے ڈیرے پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیونکہ جانور زیادہ ہیں تو اس لئے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ بڑا بیگز ہے اس کو استعمال کریں گے تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح اس کی بھرائی کرتے ہیں تو دوستو ہم نے ٹوٹلی جتنی بھی اپنی ہیں وہ کٹھی کر لی ہے اب ہم اس کو جو ہمارے پاس بیگز ہے اس میں اس کی بھرائی کرتے ہیں اس میں جو نکے ڈالتے ہیں دوستو جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کافی ویڈیو اس کے اوپر بنا چکے ہیں ایک ایک چیز کو بار بار رپیڈ کریں گے تو وہ اچھی بات نہیں ہے تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک چیز پہ ہم ویڈیو دوبارہ نہ بنائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے تو ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم ویڈیو بنا دیں اس کے اوپر اتنی اچھی ویڈیو بنا دیں کہ وہ دلچسل بھی ہو اور لوگ دیکھیں بھی اس میں ہی جو دات پندہ منٹ کی جتنی بھی ٹوٹل ویڈیو ہوتی ہے اس میں ہر چیز کو اس میں ڈسکس کر دیں تاکہ لوگوں کو کوئی اچھی بھی قسم کی کوئی کنفیوزن نہ رہے تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ رہے تو دوستو اس میں ہم اوڈ ڈال دیتے ہیں ابھی بھی ہوئی پھول کر لیتے ہیں اچھی طرح اس کو پھول کر لیتے ہیں تو دوستو دیکھیں یہ پھول ہو گیا ماشاءاللہ روا دست ہو گیا تو دوستو ہم نے آپ کو اس کی ایک چیز بتائی کس طرح اس فسل ہو فسل کو کٹا جائے کتھا جائے کتھا مشین ٹوکا مشین سو اس کا کتھا کیا جائے چھت پر ڈال دیتا ہے ہر چیز پر ایک ایک ویڈیو بنائی ہے ہم نے یوٹیوب پر ہمارے جو دوسا چینل ہے بزنس آرکس پکے اس پر ہر ہی بنانے کا ہر طریقہ موجود ہے کس طرح ہی بنائی جاتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بیگ ہم نے پھل کر لیا اپنا ٹھیک ہے تو چھوٹے جو بیگ ہوتے ہیں اس میں کہہ لیں کہ پانچ سے ساتھ کے جی آتا ہے پر اس میں تیس کے جی کے آس پاس آجاتا ہے پچیس تیس کے جی اس میں ہی آجاتی ہے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا ہرا چرا خوش کرنے کے لئے ڈالا تھا تو پھر اس میں سے جا کے یہ نکلائیں آپ کہہ لیں کہ ساڑھے تین کے آس پاس اس طرح کے بیگ ہوں گے جس میں سے خوش کر کے اچھی کوالٹی کی جو نہیں کہ ہم نے یہ بنائی ہے تو ایک بیگ ہمیں مسئول ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک بیگ آگیا ہے تین سے سارے تین بیگ کہہ لیں کہ اتنی مقدار میں ہم نے خوش کرنے کے لئے سب اچارہ ڈالا تھا اس میں سے صرف ایک بیگ نکلائے تو یہ بھی بہت اچھا بندے بندے کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے آپ کا بندہ آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح اس میں آپ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اگر اس کی سیو کرنے کی بات کی جائے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس کو توری والی جگہ آپ سیو کر سکتے ہیں فارمر کے پاس صرف ایک ہی جو نہیں کہ وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں وہ توری ونڈاو گیاں رکھتا ہے اس میں یہ آپ رکھ کے اور سالہ سال استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ دوستو اس کو دو سال سے اوپر استعمال کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں آپ نے اضافی یہ کرنا ہے کہ اس میں اس کے اندر پہلے اس کو پلاسکٹ کا کوئی شاپر لے لیں اس کے اندر سیو کر کے پھر اس طرح کے بیگ میں رکھیں پھر آپ کا دو سے ڈائی سال آپ کی ہے بلکل جو نہیں کہ کوالٹی بھی منٹینر رہ گی اور دو سے ڈائی سال آرام سے بہ آسانی نکال جائے گا تو دوستو بہت سارے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ طبی پہ ہم آپ کی نئی ویڈیو نہیں آ رہی نئی ویڈیو اس لئے نہیں آ رہی ہے سب سے پہلا ہے کہ لاکڈون بھی چل رہا ہے رمضان بھی ہے اس کے بعد یہ تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کنڈرکشن کا کام تھوستہ شروع کروایا ہوا ہے جو کہ بہت جلد کور ہو جائے گا ہم آپ کتمت پر بہت ساری ویڈیوز لے کی آئیں گے ہر علاقے سے لے کی آئیں گے ہر شہر سے لے کی آئیں گے ہر فارم سے لے کی آئیں گے پاکستان میں جتنی بھی نسلیں جتنے بھی علاقے ہیں جتنے بھی فارمر انشاءاللہ کوشش کریں گو ان کو ایک سیڈرما کے اندر ان کو کور کیا جائے پھر آپ کتمت پر ان کو پیش کیا جائے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسندہی ہوگی جو آنے والی ویڈیو ہوگی وہ بھی آپ کو بہت ساری جنہیں کہ معلومات بھی ان میں بہت ساری معلومات بھی ہوگی دلچسپ ہوگی مختلف بریٹ کے اوپر بات ہوگی نئی نئی بریٹ جنہیں کہ جو پاکستان میں پہلے نہیں کسی نہیں دکھائیں ان کے اوپر انشاءاللہ ہم روشنی بھی ڈالیں گے